ہم بات کریں گے سوشل میڈیا پر اس کی افادیت کیا ہے اس کے فائد کیا ہیں اس کے نقصان کیا ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک یا بہت سی اور بھی ایسے ایپ آ چکے ہیں جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں جیسے کرز دوکے یا بہت سی ایسی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیزیں آتی ہیں کہ اگر ایک چیز لاکھ روپے کی ہے تو لوگ آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کو پندرہ ہزار پر مل جائے گی آئی فون ہو گئے بائکس ہو گئی گاڑیاں ہو گئی تو ہمارے خاص طور پر یہ ان کو کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں جیسے ہمارا ایف آئی اے ہے یا باقی جو اس قسم کے ہمارے law and order کے ادارے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے فائد کیا ہیں آج ہم انہی پہ بات کریں گے اور میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں ملک سواتی صاحب سیاسی اور سماجی رینماہ ہیں ساتھ ہی ہمیں ہماری بہت ہی اچھی انکر نور فاطمہ نے جوائن کیا ہے تو سب سے پہلے چلیں میں ملک صاحب کے پاس جاتا ہوں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ملک صاحب یہ بتائیں آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یا ہمارا یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے فائد کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں آپ کس نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم راہی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایک بہترین موضوع پر ہمیں ادھر مدعو کیا ہے میں تقریباً چار پانچ سال سے یہ جو ایپ جو ہے یہ میں بہت نزدیک سے دیکھ رہا ہوں اس میں ٹک ٹاک بھی ہے سنیک بھی ہے پو پو بھی ہے بہت سارے ہے روک و بلال بھی ہے اس طرح کے یعنی اس کی نقصانات یہ ہے کہ نوجوان نسل تباہ برباد ہو رہے ہیں وہ اس لیے کہ اگر ایک ہوسٹ بن کے ادھر بیٹھتی ہے تو وہ ایسے فاش باتیں کرتے ہیں کہ بندہ وہ فاش باتیں اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا نمبر بھی شیئر کرتے ہیں کوئی اس طرح ہے کہ کہتا ہے کہ ادھر بیٹھے ہوئے یہ جو ایپ چلاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آئی جی کی بیٹی ہے تو یہ بہت سیریس مسئلہ ہے لوگ جھوٹ بولتے ہیں بہت جھوٹ بولتے ہیں اور یہ جھوٹوں کو میں کہتا ہوں کہ سخت سخت صلاح ملنا چاہیے یہ جو کو ہماری لوئرن اڈر کا پولیس ہے ایف آئی ہے سائبر کریم ہے آئی بی ہے ایم آئی ہے ہمارے منسٹر انٹیئر ہے ان کو جائے کہ ان کے اوپر سختی سے سخت ان کو وہ کرنا چاہیے اڈر دے کے اس کو بیان کرنا چاہیے یہ میرا اپ اپینین ہے آپ کی ہے چھیک ہوگی چلیں فاطمہ آپ کی طرف آتے ہیں آپ کیسا اس کو دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گی جیسے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے بہت زیادہ نقصانات ہیں تو اگر اس کے نقصانات ہیں تو اس کے فوائد بھی بہت 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 زیادہ ہیں اور کسی بھی چیز کے صرف فوائد یا نقصانات نہیں ہوتے دونے چیزیں سانسل چھتے ہیں تو فوائد کی بات کی جائے تو سوشل میڈیا ایک سورس اف ارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل وہ لوگ بھی کما رہے ہیں شاید کہ جن کے گھر میں دو وقت کا کھانا ہو یا اثر نہ ہوتا ہو لیکن اب وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو بھی ہم بلکل نگلیکٹ نہیں کر سکتے اور بات کی جائے کہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں آپ بچوں کو اکیڈمیز جانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ ایک کلک پہ جاتے ہیں کلک کرتے ہیں اور جب میں ایک سٹوڈنٹ تھی تو میں زیادہ لیکچر جو ہے اپنی تیچر کی نہیں سنتی تھی بلکہ اپنی مرضی سے یوٹیوب کھول کے جو ٹیچر مجھے اچھا لگتا تھا اس کو سن دیتی تھی اور اچھی چیزیں بھی کافی ہیں لیک اسلامی لیکچرز آپ کو مل جاتے ہیں کافی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو یوٹیوب سے حاصل کر سکتے ہیں اور سورس آف انکم تو وہ ہے ہی اگر اسی کے ساتھ سے اس کے منفی پہلوں کو دیکھا جائے تو ان میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ نامناسب لگی بیں گا مسلم جب ہندووں کی کوئی رسم و رواج ہوتی ہے وہی رسم و رواج اپنے بیال foreign پاکستانی بھی یہ پاکستانی مسلم سے بھی یہ کرتے ہیں کہ ان سے انفلوینس ہوتے ہیں اور پھر اپنے ویلوگز میں یا اپنی لائف سٹائل میں اپنی شادی میں وہ رسم اور رواج کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نا ڈیفرنشیئٹ کرنا ہماری لیے مشکل ہو گیا اس کو دے کے اس کے پہناوے کو دے کے اس کے رسم اور رواج کو دے کے اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دے کے کہ یہ مسلم ہے یا یہ کرسچن ہے یا ہندو ہے اس طرح کا ایک ہائی بریڈ کلچر بن جو کہ میں کہتا ہوں کہ قابل قبول ہی ہے یہ بین کا مسلم ہمارے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا is not a bad thing یہ استعمال کرنے والے کے اپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے بھی رہے ہیں اس کو ڈیوٹیلائز کے اس طرح سے بھی رہے ہیں بڑا اچھا آپ نے اس کی تشریح کی بڑا اچھا لگا مجھے کیا کہیں گے ملک صاحب جیسے کہ فاطمہ نے کہا ہے کہ یہ تو آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کسی چیز کا استعمال کیسے کرتے ہیں نہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس میں سے ٹوٹلی رونگ ہے اس میں سے نائنٹی فائی پرسن رونگ ہے صرف پانچ پرسن اس میں سے جو ہے نا تھوڑا اگر اپنے روٹی کھماتی ہے تو بہت صحیح ہے لیکن یہ حرام ہے اسلام میں یہ حرام ہے ایک عورت میں میں کہتا ہوں کہ جتنی عورتیں جو میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پچانوے پرسن یعنی جھوٹ بولتے ہیں وہ شادی شدہ ہوتے ہیں ان کی حسبیٹ کو چاہے ان کو اپنے یعنی جو شادی کرتے ہیں تو ان کو ہر چیز پرویڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ غلط ہے کہ ایک چیز حرام کے اوپر اگر ہم بات کرے تو یہ ایک چیز حرام بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا نام ہے اس کا فاطمہ فاطمہ نے یہ کہا کہ کوئی بات کی تھی میں بھول گیا ہوں اچھا چلے میں دوبارہ فاطمہ کے آپ سے چلے میں پاس چلا جاتا ہوں فاطمہ جیسے کیا بھی ملک صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن آپ ان لڑکیوں کے متعلق کیا کہ خاص طور پر ٹک ٹاک پر میں بات کرتا ہوں میں نے دیکھا وہاں پر بڑے محذب قسم کے اتنی داری رکھی ہوئے لوگ عجیب سی عرقنے کر رہے ہوتے ہیں مندروں کی طرح ناچ رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو دیکھا کہ مثلا وہ ہماری خاص طور پر جو مذہب ہے اسلام کو اس سے کافی کراس کر کے اپنے آپ کو شوکر نہیں ہوتی ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس پر کیا ٹک رجیہ صاحب میں ایک ملٹ رجیہ صاحب میرے پاس ایسے ویڈیو ہے ایسے ایسے ویڈیو ہے جو ٹر کر کے نہیں میرے پاس محفوظ ہے یہ کہ اس شرافظل مرد کے ایک بات کر رہا ہوں ایسے ایسے ویڈیو میرے پاس ادھر پڑی ہوئے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جس کے میں میں بھی حق میں نہیں ہوں اور اگر کوئی ایک شریف کا بند ہے تو اس کے حق میں نہیں ہوگا لیکن اس بات کو بھی ہم بلکل علاق نہیں کر سکتے دیکھیں شوویز میں جانے کیلئے ایک لڑکی کن کن پہلوں سے گزرتی ہے وہاں پہ کام کر رہی ہیں تو ان لوگوں کو جو لوگ شوویز میں کام کرنا چاہتے ہیں جو آن دے سکرین کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ان کے پاس سکلز ہیں وہ اس پلیٹ فارم کو ڈیوز کرتے ہیں لیکن مراہل سے سم ٹائمز جیسے کہ بیگ ان اینکر جو میں اس فیلڈ میں آئی تھی تو مجھے کہا گیا تھا کہ راستہ یہ ہے پر آگے مگرمچ پیٹھے ہوئے تو میں انہی مگرمچوں کی بات کر رہی ہوں کہ کبھی کس کے پاس سے فارشنگے کی جانی پڑتی ہیں کبھی کس کی ماننی پڑتی ہے کبھی کیا کرنا پڑتے ہیں کبھی کیا تو دیکھیں اپنے گھر میں ٹک ٹاک موجود ہے بنائیں اپنا کونٹینٹ اور پیش کر دیں تو وہ بھی تو ایک شورٹ کٹ ہے نا آگے جانے گا میرے حساب سمجھے یہ لگتا ہے کیا کہو گے اس کی حساب سے یہ تو فیمل ہے نا تو ظاہر سی بات ہے یہ فیمل کی بات کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور جو میں اس مراہل سے گزرا ہوں تو میں جو میں نیچر طرح سے دیکھ رہا ہوں ایسا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ٹرائٹی ہوتی ہے مجھے آپ کی باتوں سے ملاگ رہا ہے کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو اس سے ڈیسائٹ کیا دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارا افراڑ ہیں ایک لڑکی شادی شدر ہوں گی وہ بتائیں کہ بھائی میں آن میرڈ ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہ وہ اپنے دل بینانے کے لئے ان کے پاس آجاتے ہیں جی 영화 giver ا ملد لگا کے لگا کے لیے دییانییاں ہے جی اور حاصل ہوں جو جائے یہ بھی پاگل ہو جاتا ہے تو وہ پاگل میں آپ نے سارا سسٹم ان کے اوپر کھو دیکھتے ہیں تو یہ نقصان ہے یا آپ فائدہ ہیں مجھے یہ بتائیں آپ فیلٹر کے خلاف ہیں؟ میں فیلٹر کے خلاف نہیں ہوں میں اس پورا سسٹم کے خلاف ہوں اور میں اس سسٹم کو یقین کرے کہ میں چن چن کر کے میں نشاندائی کروں گا اور اپنے پورا کے پورا جتنی ہمارے ایجنسی ہے تو میرے ساتھ دے میں منسٹر انٹیٹر کو خط بھی دمیرگا ہوں اچھا ٹھیک اگر ایک لڑکی نہیں دیکھیں ان کو اعتراض ہے کہ آپ فیلٹر یوز کریں آپ فیلٹر میں یوز کریں آپ جو نیکرل ہے وہ نظر آئے وہی فیاریوں دیکھیں ہم سوشل میڈیا پر ساری خبریں بھی تو سچی نہیں ہوتی لوگ جو ہے جوٹی خبریں یہ ہم تک ہے نا کہ ہم خبر کو دے کے یا کسی کونٹنٹ کو دے کے کس طرح سے اس کو یقین کرتے ہیں مطلب ساری گلتی کونٹنٹ کریٹر کے تو نہیں نا اسے تو آرڈینس کو کھینچنا ہے تو یہ سامنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ آگے ہے یا آگے ہے ہر سراہ میں کہتے ہیں کہ اگلی نہیں دینی چاہیے کہیں میں سام بھی ہوتا ہے یہ دیکھ لو رجا صاحب میرے بار سے نہیں نہیں اب مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جانا وہ سوشل میڈیا میں فرق ہے اچھا میڈیا میں فرق ہے فیس بک اوکے اسٹاگرام پیٹ یہ ایک نیچر یہ ہمارے زندگی کا حصہ بن چکا ہے ٹھیک ہے اس میں اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے یہ آپ کی ضرورت بھی بن گیا وہ ضرورت بن گیا یہ جو ایر کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں یقین مانے ہے اس سے بیہائی نوجوان نسل تباہ ہو رہا ہے سو فیزت اس میں کوئی شکواری بار نہیں ہے ہاں اگر آپ بیٹھ کے اگر پردے میں اپنی کام کرتی ہے مثال کے طور پر پاکستان میں ہر چیز حرام ہے وہ بھی صحیح لیکن پردے میں بیٹھ کے کسی کو دھوکہ نہ دے اور بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو ایک بات ہے اچھا مجھے ایک اور بات بتا ہوں جیسے اس طرح کے اور بھی اپ آئی ہوئے ہیں بھر وقت لوگوں کو کرزہ دے رہے ہیں میں نے تو سنا کہ کافی لوگوں نے مثال خودکشیاں کی ہیں کہ وہ بعد میں لوگوں کو اتنا بلیک میل کرتے ہیں رجا صاحب میری بات سنے یہی اپوں کے اوپر بھی بلیک میل کرتے ہیں لیکن پھر دیکھیں ملک صاحب یہ بھی تو ہے نا آپ لیک میل ہوتے کیوں ہیں انسان ہے ہم کوئی اپوں کو تھوڑے فرشتے نہیں ہیں یہ کوئی بات ہے رجا صاحب انسان یعنی اگر میں عمران خان کے بات کر رہا ہوں تو اس کو بھی اریحام اریحام نے کیا کیا اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو یہ ہر ایک بندے کے ساتھ دھوکہ اگر کسی بندے کو اعتماد کرتا ہے اگر میں اس میڈم کی اوپر اعتماد کروں تو میرا اعتماد اگر اس نے نقصان پہنچا دیا تو اس کا ایمان نہیں ہے غلط کی جائے گا اچھا فاطمہ مجھو یہ بات بتاؤ آپ بھی ٹک ٹاک بناتی ہیں نہیں میں ٹک ٹاکس بناتی ہوں میں ٹک ٹاکس بناتی ہوں پر میں اس پر دانسنگ کرتی ہوں میں آپ ہوسٹنگ کرتی ہوں نہیں میرا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے چینل صحیح ہے میرا ایک یوٹیوب چینل ہے تو میں جو کانٹنٹ یوٹیوب کے لئے کریئے میں ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر دیتی ہوں وہ میں ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر دیتی ہوں انسٹا پہ بھی کرتی ہوں وہ میں فیس بک پہ بھی کرتی ہوں اور میں جس طرح کا یہ کہتے ہیں کہ فہاشی اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں اس پہ کہا رہی ہوں ایک پوسٹیف ویم اس کو لے کے چلی اس سے سوسائٹی میں ایک پوسٹیف چینل بھی آسکتے ہیں اور لوگوں وہ ڈیفرنٹ چیز سے آگاہی بھی ملتی ہیں اچھا میں اس کی یوٹیوب کے اوپر بات نہیں کرتا ہوں مجھے صرف ٹک ٹاک پہ سنیک پہ پو پہ سنیک پہ پاکستان میں اس کی پابندی ہے پھر بھی یہ فہاشی کیوں پیال رہی ہے اچھا مجھے اچھا یہ میں فاطمہ سے کہتا ہوں جیسے ابھی ملک صاحب نے کہا کہ میل جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دل پھینک ہوتے ہیں یہ فرشتے نہیں ہیں تو آپ کو کبھی اس طریقے سامنا کرنا کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ ہر عورت کو چاہے وہ ٹک ٹاک میں ہے چاہے وہ اسکول میں تیچنگ کر رہی ہے چاہے وہ آن لائن کسی کو پڑھا رہی ہے ایک عورت کو ہر جگہ پہ دل پھینک انسان کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہیں بیٹھی ہوئی ہے کوئی نہ کوئی گیسٹ آ رہتا ہے کہ چاہے وہ کسی شادی میں ہی کیوں نہیں جاتی ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی انٹرکشن ہو رہتا ہے یہ ایک عورت تک ہے کہ وہ سامنے والے کو کس حد تک لے کے آتی ہے میرا یہ ماننا ہے کیا کہیں گے مرد صاحب نہیں اس کی بات تھوڑا سا میں اس کی اگری کرتا ہوں لیکن اگر کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے میڈیا مطلب ہے کہ اے وہ کیوں پر اچھا دیکھیں بات تو انہوں نے کہی کہ مرد دل پھینک ہوتے ہیں کیا عورد بھی دل پھینک ہوتے ہیں ہاں 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 نہیں ہے میرے پاس وہ پورا ثبوت ہے ہر چیز میرے پاس ہے آج کے لڑکیوں بھی آن اس طرح کا تھٹکی ہاں ہاں میکنے کا لڑکیوں میں اس پہل کرتے ہیں باہ possum وہ بھی کوشش کرتے ہیں اپنے لوگوں میں کہتا ہوں اللہ پاک اللہ پاک جو لڑکی اس TOM Including بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہے اور فراڑ کرتی ہے often comes to judgments and puts us against Him اور plans into human ego We can we lack so much اور بہت سے کے مرضی مختلع کریں آمین کیا کہو گی آخر میں کیا کہو گی صرف مختصر سے ٹائم آخر میں یہ کہوں گی کہ نہ ایپس کی غلطی ہے نہ ہم انسانوں کی غلطی ہے ہمیں صرف اگر ہم یوٹیوب یا ٹک ٹاک یا اس طرح کی کوئی بھی ایپ یوز کریں ہمیں اس پر فہاشی یا کوئی اس طرح کی غلط چیز پھیلانے سے بہتر ہے کہ ہم کوئی ایسا کانٹیٹ کریئٹ کریں جس سے ہماری جو سوسائیٹی اس میں ایک پاسٹیو میں تبدیلی بھی آئے ہماری ارننگ بھی ہو اور لوگوں تک ہمارا ایک اچھا پیغام بھی جائیں کیا کہیں گے ملک صاحب آپ بس اس کے بعد میں ابھی اگری کرتا ہوں جی جی کہ اللہ پاک ہمیں سب کو ہدایت دے پاکستان کی معیشت کے اوپر اللہ پاک اپنا رام کرے معیشت مضبوط ہو جائی ہے تو سارا یہ اور جو ہمارے ادارے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرے اور وہ اپنا کام امانداری سے کرے اور میں ان کے ساتھ ہوں جب بھی مجھے چاہے میں ان کے چن چن کا دکھاؤں گا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے بہت شکریہ ناظرین آپ نے میرے دونوں مہمانوں کی بات سنی خیصلہ آپ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے اگلے پرگرام تک کے لیے دی جی کا مجھے اجازت اللہ حافظ